بھئی یہی تو اصل میں پوائنٹ ہے کہ جب انسان برین واش ہو جھوٹ کی بنیاد پہ تو ایک جھوٹ دو جھوٹ تین جھوٹ یسول مسیح خدا نہیں ہے اس کو کوئی کرشن مائکل لال ثابت نہیں کر سکتا آپ صرف چرچ پہ پریچنگ کر سکتے ہیں آؤ سامنے لاؤو ڈیبیٹ کرتے ہیں لائف پینل میں ایک اچھے طریقے سے اور ڈیبیٹ کریں گے ہم بنیادی ٹاپکس کی اوپر دھائیں شاہے نہیں پھر دیکھ لیں گے کس کو کتنا پتا چلتا ہے کیا ہے بائیبل کے اندر اور اسلام آج کا نہیں آیا ماف کرنا چودہ صدیوں سے آپ لوگوں کو شکست دے رہا الحمدللہ کیونکہ یہ حق ہے اور حق ہمیشہ جیتے گا سیکی the truth it shall set you free آخری ورڈک سنا دو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں زیعیسیٰ کو قول کر کے جس نے بھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا ہے جو ابن مریم رسول تھے وہ خدا کا بیٹا ہے اس نے کفر کیا وقال المسیح یاد کرو مسائیہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل عبداللہ اوہ اسرائیل کے بچوں اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بائیبل میں انہیں کہا نہیں اللہ نے فرمایا پھر کسی نے کسی کو بھی شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی شریک اس کو بھی لاکے اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وَمَعَلِ الظَّالِمِينَ مِنْ انسار اور کوئی انسار مددگار تمہارے لئے اس دن قیامت کے دن نہیں آئے گا توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے یہ شرک سے بچو شرک کی سزا جو ہے یہ معاف نہیں ہوگی شرک کی حالت میں کوئی مر گیا وہ معاف نہیں کیا جائے گا آخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمين